بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر اسپائرینس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے اور اپنی سٹڈیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم لیکچر نمبر ٹونٹی فائیو ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر ٹونٹی فائیو میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف ڈیٹا کمیونکیشن یا ٹائپس آف ڈیٹا ٹرانس میشن تو ایک موڈز تھے میں نے جو آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں پڑھائے تھے یہ ٹائپس ہیں ان دونوں کا ڈیفرنس میں نے آپ لوگوں کو آلڈی بتایا تھا ابھی جب ابھی آپ ٹائپس پڑھیں گے تو وہ موڈز والا ٹاپک بھی آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے گا اور یہ والا بھی آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے گا یہ دونوں پوائنٹ جب کیونکہ یہ بہت انٹر لنکڈ ہیں وہ ڈیریکشن کی باتیں ہوتی تو سم ٹائم نہیں بھی کلیر ہوتی جس میں ہم لوگ ٹائپس آف ڈیٹا ٹرانسمیشن کی ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں مطلب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹس کے اوپر جو ہم ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے مثلا فرس کریں یہ میرے پاس پوائنٹ اے یہ پوائنٹ بی یہاں پہ میرے پاس سپوز سکسٹین بیٹس آف ڈیٹا ہے اب اگر میں کہوں کہ میرے پاس ان دونوں میں یہ لائن ہی ایک ہے ہے جس کے اوپر دیٹا موی کر سکتے ہیں تو بٹ بٹ کر کے دیٹا موی کرے گا تو کتنی اٹائمٹس لگیں گی سکسٹین اٹائمٹس لگیں گی ایسی ہے مطلب ایک اٹائمٹس کا مطلب ایک بٹ جو ہے وہ موی کر سکتے ہیں پہلا بٹ پھر اس طرح جب سکسٹین بٹ جائے گا تو سکسٹین اٹائمٹس کے اندر یہ دیٹا موی کرے گا ادھر سے ادھر کے طرف اچھا ایک اور ڈائگرام بناتے ہیں let's suppose میرے پاس ایک یہ ڈائیگرام ہے یہاں پہ یہ دوسری ڈائیگرام ہے اور اس کے درمیان میں جو نمبر آف لائنز ہیں وہ let's suppose آٹھ ہیں ٹھیک ہے نمبر آف لائنز آٹھ ہیں اور اب میرے پاس 16 بٹس آف ڈیٹا تو کتنے بٹ کٹھے جائیں گے 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ٹھیک ہے نمبر آف 8 بٹس جو ہیں تو کتنی 16 بٹس میں اس فارم کے اندر 16 اٹمپٹس لگیں گی کیونکہ بٹ بٹ کر کے ڈیٹا موف کرنا ہے اور اس کے اندر نمبر آف وہ 8 بٹ کٹھے موف کر رہے ہیں پھر دوسرے 8 بٹ کٹھے کر رہے ہیں تو جتنے بھی 16 ہے تو 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 اس کی آپ کی جو ٹوٹل اٹمپٹس لگیں گی وہ 2 لگیں گی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کو پر ڈیٹا سینڈہ ریسیف کرنے کے لیے تو اس طرح کی جو کنفیوزنز ہیں اس طرح کی جو ایشوز ہیں جس میں ڈیٹا کم جاتا ہے سم ٹائم ڈیٹا زیادہ فلو کرتا ہے سم ٹائم ایک ہی لائن ہوتی ہے سم ٹائم ملٹیپل لائنز ہوتی ہیں اس سارے کو بیٹا ہم کہتے ہیں ٹائپس آف ڈیٹا کمینکیشن کیا میں نے ابھی یہ بات کی کہ ڈیٹا صرف جا سکتا ہے واپس نہیں آ سکتا یا چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا یا کٹھا لیفٹ رائیڈ موف نہیں کر سکتا اس طرح کی کوئی بات نہیں اس طرح کی جتنی باتیں ہیں جس میں ڈیٹا کی سیم ٹائم پہ مومنٹس کی بات ہوگی ڈیٹا کی مومنٹس یا ڈیٹا کی ڈیریکشن کی بات وہ موڈز آف ڈیٹا کمینکیشن ہیں یہاں پہ یہ کہ کتنے بیٹس موف کر سکتے ہیں کتنے ون بن کر کے موف کر سکتے ہیں یا زیادہ موف کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپس آف ڈیٹا کمینکیشن یا ٹرانس میشن ایز ویل یہ دو یہ ورڈ کمینکیشن اور ٹرانس میشن جہاں آج اس کنفیوز نے اس کا مطلب ایک ہی ہے اوکے تو اس کو ہم جو ٹائپس آف ڈیٹا کمینکیشن ہے اس کو ہم ٹو میجر کٹیگریز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اور ٹو میجر کٹیگریز کے بعد پھر آگے فردر اس کی ٹو کٹیگریز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو تو فرسٹ ون ایز پیرلل ٹرانس میشن ٹھیک ہے دس ون ایز ون اینڈ پیر آفٹر پیرلل ٹرانس میشن دس ون ایز ٹو ٹھیک ہے اور پھر آگے جو سیریل ہے اس کی بھی ہے تو اس کو آپ ٹو پوائنٹ ون کہہ لیں اور پھر آگے اس کی ایک اور ہے جس کو آپ ٹو پوائنٹ ٹو کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا ٹوٹل لیکچر ہے جس میں ہم ٹائپس آف ٹرانس میشن ڈسکس کریں گے اوکے تو یہ ہمارے پاس آگیا جی پیرلل ٹرانس میشن پیرلل ٹرانس میشن کا مطلب کیا ہے جی بھلے دیفنیشن پھر ڈائیگرام پھر اگزیمپل اوکے ان ڈیجیٹل کمینیکیشن سیمیلٹینیسلی ٹرانس میشن ڈو ریلیٹڈ بیٹس آف ڈیٹا ٹھیک ہے ٹرانس میشن ڈو ریلیٹڈ بیٹس آف ڈیٹا آپ کے پاس کچھ ایٹ سکسٹین تھرٹی ٹو بیٹس آف ڈیٹا موجود ہیں ان کو ٹرانس میٹ کرنا ہے اوکے اوبر ٹو اور مور سپرٹ پاتھ دو یا دو سے زیادہ ڈیفرنٹ رستوں پر جب ہم ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں تو دس اس کالڈ پیرلل ٹرانس میشن پیرلل کا مطلب ہی آم نے سمجھے ہوتا ہے دس وان دس وانس کالڈ پیرلل ٹھیک ہے یہ میرے پیرلل جیسے آپ کی موٹر وے اس کے اوپر تری لینز ہیں تو تین کاریں کٹھی باگ سکتی ہیں موٹر اوپر تو ان کو ہم کہیں گے یہ پیرلل موومنٹس آف کارز ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا جا سکتا ہے اوکے ان ڈس ٹائپ او ٹرانس میشن سیرل بیٹس آف بیٹس آر ٹرانس میٹر یوزنگ ایڈ سکسٹین تھارٹی ٹو اینڈ سکسٹی فور لائنز ٹھیک ہے یہ جمپ لگتے ہیں کیونکہ وہ نمبر سسٹم کی وجہ سے آئیے اچھا ڈیٹا کمیونکیشن سسٹم کالڈ پیرلل ٹرانس میشن کمیونکیشن کے اندر جو کمیونکیشن ہوتی ہے ڈیٹا کی وہ ساری کی ساری پیرلل ہوتی ہے مدربورڈ ریم سے رام سی پی یو ہارڈ ڈسک آئی او یونٹ ڈی ویڈی روم سی ڈی روم کمیونکیوٹر کے جتنے پارٹس ہیں فسا فرض کریں اگر ہم اس کی ڈیاغرام کمیونکیوٹر انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں یہ کمیونکیوٹر کا انٹرنل سٹرکچر یہاں پہ لگا وائل اٹسپوس سی پی یو جس کو ہم سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پہ لگی ہو یہ ہے ریم اب ریم اور اس کے درمیان میں ملٹیپل لائنز ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈیٹا فلو کرتا ہے ٹھیک ہے اب اب یہ ملٹیپل لائن ہے نا اب جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے جی آئی او یونٹ انپوٹ تو آئی او یونٹ اور اس کے درمیان میں بھی ملٹیپل لائنز ہوتی ہیں جن کے جن کو ہم بس انٹرکنیکشن بھی کہتے ہیں تو یہ ملٹیپل لائنز انٹرکنیکشن ہے جس کے اوپر ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ موو کر سکتا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیرلل ٹرانس مشن متوازی پیرلل اوکے اس کے بعد آگا ہے کمپیوٹر سسٹم پیرلل آ کمپیوٹر سسٹم ڈیٹو بیٹ ورڈ آئی اگر ایک سسٹم ڈیٹو بیٹس والا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جو لائنز ہیں ایسے ہی اس کی جو لائنز ہیں وہ بھی ڈیٹو بیٹس ہوں گی جس کے اوپر ڈیٹو بیٹس ایٹ سیم ٹائم موو کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف اس کو ہم کہتے ہیں یہ پیرلل ٹرانس مشن ہے اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کلیر ہوئی ڈائیگرام دیکھتے ہیں یہ آپ کا سینڈر بچو یہ ریسیور نمبر آف بیٹس ایٹ ہیں ٹھیک ہے وہ نیڈ ٹو ایٹ لائنز آپ کے پاس آٹھ لائنیں ہیں اور ان لائن سے آپ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو موو کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر تھرٹی ٹو بیٹس آف ڈیٹا ہے نوٹ ٹاکنگ آباوڈ لائنز ام ٹاکنگ آباوڈ ڈیٹا ڈیٹا اگر تھرٹی ٹو بیٹس آف ڈیٹا ہے تو پہلے آٹھ بیٹ کا ایک پکٹ شستگیر پ فر اگر آپ موست فور اٹمٹ سائی ہوں گ یہ آٹھ ہٹھ بٹ کے پیکٹس میں ہم کو سینڈ کرنے کے لیے اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں یہ پیرلل ٹرانسمیشن سو اوکے پیرلل ٹرانسمیشن یوز فر ٹرانسمیشن ٹو پرنٹر کیوں کیونکہ پرنٹر کے اوپر جو ڈیٹا پرنٹ ہونا ہے پرنٹر نے میں کمانڈ کمیٹر سے لینی ہے اور ڈیٹا سینڈ پیرلل کمینکیشن کیبل کمپیرسیس مینی وائرز ونس اگین ڈائیگرام کو دیکھئیے کتنی ساری لائنز ہیں مطلب مینی وائرز ہیں بیٹوین ٹو پوائنٹس it can carry ڈیٹا only to short distance بس اس کا ایک ہی بری بات ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ short distance تک long distance پہ signal weak ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر long distance پہ ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکتا ہے this is a drawback of this their printers are located close to the computer to which they are connected کمیٹر ایسی یہی وجہ ہے کمیٹر اوپر وہ بڑی سی پورٹس نہیں پیچھے ہوتی جس پہ پرنٹر آپ اٹیج کرتے ہیں اب تو یو ایس بی یو ایس بی تو ایسے کمیٹر پورٹ نا سیریل پورٹ پیرلل پورٹس اور یو ایس بی پورٹ اب تو پرنٹر اور یہ ساری ڈوائسے لگی ڈیریکٹ یو ایس بی پورٹ کے اوپر جاتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر high bandwidth ہے اور high transmission rate ہے ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو کرنے کے اس لیے ساری ڈوائسے آرموسٹ اسی کے اوپر ہی ہیں اوکے پرنٹر کیونکہ کمیٹر کے بہت زیادہ close ہوتے ہیں اتنا long distance نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی trouble کوئی problem ہو سکے تو یہی وجہ ڈیٹا جو ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں یہ ڈائیگرام ہے یہ کلیر ہوگی اگزیمپل آپ کو پرنٹر والی اگزیمپل کلیر ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جناب یہ ہمارے پاس آ گیا آہ parallel transmission اس کے بعد second types of transmission کو ڈسکس کرتے ہیں جی second type of transmission جو ہے اس میں آگے serial transmissions اب serial as its name referral example بھی آپ لوگ کے پاس ہے serial میں بیٹا کیا ہوتا ہے کوئی بھی sender ہے کوئی بھی receiver ہے یہ transmitter ہے یہ receiver ہے یہ data send کر رہے تو data جو ہے وہ bit bit چاہے وہ digital ہے نا لوگ جو بھی ہے وہ data جو ہے وہ bit bit کر کے one یہ zero zero یہ one یہ zero zero one one یہ flow of data مطلب آپ کے پاس یہاں پہ data let's suppose 8 bits اور آپ نے اس کو ادھر send کرنا ہے 8 bits کو تو آپ کچھ اس طرح data send کریں گے دیکھ رہے ایک bit جائے گا ایک bit جائے گا ٹھیک ہے اور data جو ہے one by one ایسا نہیں کہ جیسے اس میں مل کیونکہ اس کے درمیان اگر آپ اس کی simple example دیکھیں تو simple example میں یہ computer یہ computer دونوں کے درمیان میں multiple lines نہیں ہیں not like this اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک ہی line ہے یہ باری line جو data کو لے کے جا رہی ہے this flow ٹھیک ہے جس میں sender اور یہ آپ لوگ کے پاس receiver اس کے اوپر data جو جا رہا ہے وہ ایک یہ تو اگر 8 bits of data ہے تو one by one وہ bits جو ہوتے ہیں وہ move کرتے رہتے ہیں اسی لئے اس کو serial کہتے ہیں serial مطلب serial number one پھر two پھر three پھر four پھر five ٹھیک ہے اسی لئے the transmitted data on the bits at the time is called serial transmission جس میں ایک بیٹ ایک وقت میں move کر سکے اس کو ہم serial transmission کہتے ہیں okay in serial transmission builds flow in a continuous ٹھیک ہے contagious لگاتار متواتر continuous stream stream mean بیٹا بہاؤ جس میں flow میں data جو ہے وہ move کرتا ہے لگاتار ایک بہاؤ ہے one zero one one اس طرح data move کرتا رہتا ہے that's a bit is transmitted after the other through the communication channel جس کا مطلب ہے ایک بیٹ کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس communication channel wire medium air جو بھی ہے اس کے اوپر data اس طرح move کر سکتا ہے اوکے اس کے بعد آپ لوگ پاس آگا ہے serial transmission is used in communication networks to carry data over the long distance ٹھیک ہے جب long distance کی بات ہوتی ہے جب data آپ نے miles پہ send اور receive کرنا ہوتا ہے تو then ہم یا جس میں ہم data کی جو bits bites کم ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر ہم کیونکہ یہ relatively slow ہے اگر دیکھنا آٹھ بٹ ہیں تو اگر ہم serial میں جائیں تو serial نے تو ایک ہی جٹکے میں آٹھ کے آٹھ send کر دینے اس نے آٹھ attempts لینی ہے تو data send کرنا ہے تو relatively یہ long lasting long distance ہوتی ہے بٹ ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ bulk shape میں یہ send اور receive نہیں کر سکتی یہ اس کا drawback بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں serial transmission and serial transmission is further divided into a synchronous transmission and synchronous transmission okay synchronous sync جس میں شروع میں یہ نہیں آتا اس میں clock device ہے ٹھیک ہے اور جو asynchronous اس میں clock device نہیں ہے اس میں start and stop communication channel ہے اس کی example دیکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو clear کر سکیں okay جو sync transmission ہے جی اس میں in asynchronous transmission data is transmitted character by character one character پھر دوسرا character اب sir what do you mean by character میٹھا آپ اس کو ایسے سمجھ لیں eight bits جو ہیں وہ آپ کے پاس ایک character ہے تو اب مجھے بتائیے character by character کا مطلب کیا ہو گیا bit by bit ٹھیک ہے byte by جو eight bits ہیں one byte ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں one byte is equal to one character byte کی shape میں data جو ہے یعنی کہ جو data send ہو رہا اس کا جو first frame ہوگا second frame third frame وہ frame eight bits کا ہوگا bit bit کر کے نہیں ہوگا بلکہ frame frame کر کے data send ہوگا okay the time interval between two character is not fixed okay جو time کو synchronization یا کوئی clock pulse یا کوئی clock device کچھ اس کے اوپر installed نہیں ہے اسی لئے time اس کے اوپر fix نہیں ہے okay the characters can be transmitted at the irregular intervals ٹھیک ہے sometime interval زیادہ sometime کم کبھی start کبھی stop اسی لئے اس کا نام start and stop communication بھی ہے okay although there is no fixed interval between two characters the time interval between bits within a character is always fixed اچھا اپنے جو number of packets ہے اس کے اندر جو bits اور move ہو رہے ہیں ان کے درمیان میں time ہے وہ ہمیشہ fix رہتا ہے same رہتا ہے وہ change نہیں ہوتا each character that is each byte میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا مطلب وہ eight bit is equal to one byte اور کوئی rocket science نہیں ہے آپ کو memory units آتے ہیں is transmitted along with additional special bits اچھا additional special bits so what do you mean by this yes additional special bits یہ کہ جو آپ کا data send ہو رہا ہے اس کے شروع میں کوئی ایک bit لگے گا اس کے بعد میں کوئی bit لگے گا example دیکھئے ذرا میں اگر آپ کو کہوں گا یہ میرے پاس ایک frame ہے اس میں یہ zero یہ one ان کو ہم کہتے ہیں جی special bits یہ جو zero ہے یہ let's suppose آپ کا جو data ہے اس کی transmission کو start کرتا ہے اور یہ جو zero zero one zero zero one one جو ہے یہ آپ کا packet ہے جو کہ one byte کا ہے اتنا اور یہ one آکے communication کو stop کر دیتا ہے پھر یہ start کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ stop کر دیتا ہے اس کی example یہ بھی دیکھئے ذرا یہ zero start bit اور یہ one کیا ہے stop bit اور یہ درمیان میں کیا ہے data اسی لئے اس کو ہم start and stop bit بھی کہتے ہیں اور یہ جو internal interval ہے interval یہ جو خالی space ہے درمیان میں اس کو ہم کہتے ہیں جناب gaps between data units اس میں gap بھی ہوتا ہے جو synchronous ہوتی ہے نا وہ gap less ہوتی ہے اس میں gap نہیں ہوتا اس میں fix time synchronize ہو کے data جو ہے وہ send receiver میری بات میں آگی data send ہونے لگا تو zero send ہو گا اس کا مطلب ہے receiver کو پتا چلتا ہے کہ data آنے لگا اوکے پھر eight bit of data send ہو گا ہو گیا اس کے بعد پھر one اس کا مطلب ہے کہ یہ packet پورا ہو گیا پھر gap ہے پھر zero send ہو گا start پھر eight bit character پھر one پھر stop پھر communication پوری تو communication کے جو packets ہیں وہ start and stop bit جس کو ہم special bits بھی کہتے ہیں the additional bit tell the receiving device how to how to interrupt the transmission start indicate that beginning of the bite جو stop zero ہے جو one ہے وہ stop کرتا ہے اور جو start starter bit ہے جو start bit ہے وہ indicate کرتا ہے for error deduction ٹھیک ہے error deduction کے لیے additional bits کو بھی آئیڈ کیا جاتا ہے start and stop اگر دونوں bit send اور receive نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ اس packet کے اندر کوئی گڑھ بڑھ ہے یہ packet ابھی complete نہیں ہوا وہ میسے پورا repair ہوتا ہے then stop آتا ہے اس کا مطلب ہے ایک frame پورا آگا ہے then communication continuously چلتی رہتی ہے but always there is a gap okay sync کی بات کرتے ہیں جی synchronous transmission 2.2 یہ serial کی آگے دو ٹائپس ہیں اس میں اس لیے data جو ہمیشہ serial میں اب ڈائیگرام ذرا غور کیجئے یہ ڈائیگرام میں packet gap packet gap اس ڈائیگرام کو ذرا دیکھیں کوئی gap نہیں ہے تو definition پڑھتے ہیں پھر اس example کو دیکھتے ہیں جی in synchronous transmission the transmitted and receivers are synchronized by using a timing device جس کو ہم clock pulse b کہتے ہیں ٹھیک ہے timing device سے یہ synchronized کی ہوتی ہیں دونوں پوائنٹ کی یہ sender یہ receiver دونوں پوائنٹ میں clock special hardware devices they always check کہ اب جناب data آنے لگا ہے کیونکہ اس میں start and stop بھلا تو concept نہیں ہے جب data شروع اگر send ہوتا رہے نہ ہوتا رہے نہ ہوتا رہے نہ پھر automatically رک جانا تو رک جانا ہے that's it okay اچھا synchronization allows several bytes to transmitted without need for sending extra start and stop میری بات repeat ہوگی آپ صرف continuously information کو send کرتے ہیں آپ کو کوئی additional bit and bytes ہے وہ send کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی communication smoothly fastly move کرتی رہتی ہے okay in this methods message are transmitted as a block or a packet ٹھیک ہے جو information ہے وہ پورا ایک block یا packet تو packet اس کے اندر بھی ہیں لیکن gap نہیں ہے ٹھیک ہے of characters each block has a starting character called header and ending character called footer ٹھیک ہے یہ جو اس کے ہوتے ہیں نا جیسے first کرو یہ frame ہے تو اس کا اپنا ہی اس میں additional کوئی نہیں ہے یہ اس کا header ہے اور let's suppose یہ end والا یہ اس کا footer ہے پھر اگلا frame شروع ہو جاتا ہے یہ اس کا header ہے یہ اس کا footer ہے یہ ہے وہ نہیں ہے مطلب start پھر data پھر stop یہ وہ shape نہیں ہے آپ غور کریں تو ایک ہی shape ہے اور اگر آپ اس کو گھنے چلیں گھنے لیتے ہیں جی one two three four five six seven and eight اس میں 10 تھے پچھلی diagram میں دیکھئے ذرا 10 تھے 8 یہ ہو گئے یہ آپ کے پاس 8 اور یہ 9 اور یہ 10 ٹھیک ہے اس لیے اس میں start and stop in کو special bits کہتے ہیں یہ start and stop نہیں ہے یہ صرف flow of communication ہے یہ اسی لیے جو data ہے وہ کو smoothly continuously send and receive کرتی رہتی ہیں اوکے اچھا اس کے بعد جی transmission where character has start and stop its thus for transmitting long messages over the long distance overhead of header and footer is much less than in synchronous transmission ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے یہ جو header footers ہیں یہی آپ کے data کو synchronize کر رہے ہوتے ہیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ packet starter ہے packet stopper ہے یہ ان کو additional کسی information کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح یہ synchronize دونوں پوائنٹ کے اوپر یہ اگر آپ کا sender ہے تو یہاں پہ ایک special device ہے which is called clock pulse یہ آپ کا receiver ہے تو اس کے پاس بھی clock pulse اب یہ clock pulse جو ہیں یہ آپ میں sync ہے آپ اس میں ان کو مطلب ایک دوسرے کو indicate نہیں کرنا پڑتا کہ zero آرہا جناب start ہونے لگی ہے communication ایسا کوئی scene نہیں communication smoothly fastly send اور یہ no issue at all ٹھیک ہے تو data جو ہے one by one اس میں send or receive ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی issue نہیں آتا اور یہ continuous ہوتی ہے but slow ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ continuous ہوتی تو ہے but slow ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس میں bit by bit data جا رہا ہوتا ہے but اگر ہم sync اور a sync کی بات کریں تو اس کے اندر کیونکہ gaps ہے start and stop communication ہے اس کے اندر gap نہیں اس میں ایک جو sync ہو گیا time کا اسی time frame کے اندر جتنے number of bits and bytes ہونے ہیں انہوں نے send or receive ہو جانا ہے یہ آپ لوگوں کا types of transmission کا topic ہے جس کے اندر آپ لوگوں کی یہ ساری problems ہوئے ہیں میں نے discuss کی کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ہر lecture کے end پہ 30 seconds یا one minutes کے اندر آپ کو ساری چیزیں recall کرواؤں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سارا lecture one by one سن رہے ہیں تو confusion آ جاتی ہیں mind کے در واپس سلتے ہیں جی واپس سلتے ہیں جی واپس سلیے lecture number 25 کے start میں types of data communication ٹھیک ہے اب آپ کو modes and types دونوں کا فرق سمجھا گیا اور دونوں ہی important question ہیں دونوں ہی board میں کئی بار آ چکے ہیں اور major mistake جو student کرتا ہے وہ یہ کرتے ہیں types میں mode لکھاتے ہیں اور mode میں types لکھاتے ہیں سار اب question ہے یہ types of data communication اگر وہ اس کو کہہ دے بھائی types of data transmission تو problem کیا ہے کوئی problem نہیں ہے آپ نے type and mode دو words کو focus کرنا ہے type میں آپ کو پتا ہے data جو ہے وہ کتنے number of bit ایک پوائنٹ سے دوسرے point میں move کر سکتے ہیں اس کو ہم type کہتے ہیں کس direction میں move کر سکتے ہیں سیم ٹائم پہ data جاب کسی بھی type میں کوئی بھی mode ہو سکتا ہے کسی بھی mode میں کوئی بھی type ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اس کے لیے fix چیز نہیں ہے you can use any modes of transformation بہت technically anti test کے حوالے سے باتیں ہیں کیونکہ anti test انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ discuss کریں گے اس سے بہت سارے mcqs board کے paper میں بھی آتے ہیں اوکے تو parallel multiple lines اگر جتنے bit سے ہیں ایٹ لائن کا سیٹ ہے 32 کا سیٹ ہے تو اتنے bit کٹھے ہی move کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد یہ اس کی example diagram اس کے بعد serial one by one data اس کے اندر move کر سکتا ہے پھر serial کی ہی آگے two types ہیں جس میں بس کام کرنے کا طریقہ کا different ہے لیکن آپ غور کریں تو اس میں کوئی parallel lines نہیں ہیں lines وہی ہیں آپ غور کریں sink اور a single line وہی ایک ایک single line ہے جس میں flow of data ہو سکتا ہے اس میں flow of data single line ہے بس اس میں data block by block send ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں data ایک پوری stream جو ہے وہ transmit ہوتے جس میں start and stop bit نہیں ہوتے hope so آپ لوگ کو یہ والا concept clear ہوا ہوگا اگر still there is any problem regarding types of data transmission types of data communication you can comments down i will solve i will try to do my best اپنا بہت سرا خیال رکھئے اللہ حافظ